دوستو کینیڈا کی سیاست میں حل چلو گا یہ بڑی سالڈ تو یہ بہت بڑا دھچکہ ہے جسٹن ٹرودو کو اور ہو سکتا ہے کہ ان پر دباؤ اس قدر بڑھ جائے کہ وہ استیفہ دے کر قبل وقت انتخابات کروانے پر مجبور ہو جائیں جسٹن ٹرودو کی سرکار بس گیر ہی رہی ہے بات بات پر بھارت سے تقرار رکھنے والے جسٹن ٹرودو کو اس وقت بڑا جھٹکہ لگا جب جگمیت سنگھ کی نیو ڈیموکرٹک پارٹی نے سپلائی اینڈ کانفرنس ڈیل سے خود کو الگ کر لیا یہ وہی جسٹن ٹرودو ہیں جنہوں نے خالستان تحریک کے حوالے سے جب ایک اہم برہنما کو قتل کیا گیا تھا کینیڈا کے اندر اور یہ ساری تحقیقات انہوں نے کروائی تھی اور نرندر موڈی کو انہوں نے واضح طور پر مجرم ڈیکلیئر کر دیا تھا اب اس کی کرسی جا رہی ہے کیوں کیونکہ وہی خالستانی جن کے سپورٹ سے ناشرہ تھا انہی خالستانیوں نے اس کو ڈس دیا آپ سمجھ رہیں گے اس میں بہت زیادہ انفلنس انڈیا کا انڈیا والے تیز ہیں ہمارے والے تھوڑے سے ڈھیلیں میں سیدھی بات کروں گا کہتے ہیں کہ اینڈ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے لیکن انڈیا نے کہا کہ ہم جو ہے پتھر نہیں ماریں گے ہم تھوڑا ماریں گے ان کی اکڑ اور ان کی اینڈ ایک ساتھ توڑیں گے جسٹن ٹروڈو اپنی جو مقبولیت ہے وہ کھو چکے ہیں اور جسٹن ٹروڈو کو فوری طور پر صیفہ دے کر نئے انتخابات کا اعلان دوستو کینیڈا کی سیاست میں حل چلو گا یہ بڑی سولڈ جسٹن ٹروڈو کی سرکار بس گر ہی رہی ہے ابھی نہیں گرے گی لیکن جسٹن ٹروڈو کی سرکار کے ایک بہت بڑے سمرتک خالستانی جگمیت سنگھ اس نے اپنے پارٹی کا سمرتھن پیچھے کھیچ لیا ہے نیو ڈیموکراتک پارٹی نام کی جگمیت کی پارٹی ہے it is a left leaning پارٹی دیکھئے جو بھی ریڈیکل ہوگا نا جو بھی ریڈیکل ہوگا چاہے وہ خالستانی ہو چاہے ریڈیکل اسلامیسٹ ہو جب یہ منورٹی میں ہوں گے تب یہ left کی بات کریں گے left کی ساتھ ان کا گھڑ جوڑ رہے گا بھارت میں دیکھ لیجے بھارت میں دیکھ لیجے دور کیوں جانا ہے انڈیا میں دیکھ لیجے ان کا گھڑ جوڑ رہے گا جہاں پہ ریڈیکل اسلامیسٹ آواز اٹھائے گا وہاں پہ left والا اس کا سپورٹ کرے گا ہاں جب ریڈیکل اسلامیسٹ کی ستہ آ جائے گی تو سب سے پہلے وہ left کو نپٹ آتا ہے آپ نے کسی بھی مسلم کنٹری میں left دیکھا ہے وامپنتی دیکھیں کسی بھی مسلم کنٹری میں ایک نہیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اسی پرکار سے جو خالستانی ہیں خالستانی ریڈیکلز جگمیت سنگھ ان کا بے تاج بادشاہ ہے کنیڈا کا سارے ریڈیکلز کو ملا کے ایک پولٹیکل فرنٹ بنایا ہے اسی لیے تو جھانکیاں نکالتے ہیں یہ لوگ ان کا پاور کہاں سے اچھا ہو اس جگمیت سنگھ نے جسٹن ٹرودو کی پارٹی جو لبرل پارٹی کا جسٹن ٹرودو ہیڈ ہے پردھان منتری ہے کنیڈا کا اس سے پاور اس نے کھیچ لیا اس سے سپورٹ اس نے کھیچ لیا امیڈیٹلی جسٹن ٹرودو کی سرکار نہیں گرے گی لیکن دوستوں لانگ رن میں جسٹن ٹرودو کو بہت دکت ہو نہیں اور اگلے سال دوہزار پچیس میں اکٹوبر نومبر کے مہنے میں کینیڈا میں ہونے والے الیکشنز اور آج کی تاریخ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ سابٹ ٹرودو ہارے گا ہارے گا میں بتاتا ہوں جگمیت نے کیوں ویڈراؤ کر آئے سپورٹ اور یہ اصلی کاران ہے دوستو اصلی کاران دیکھو کینیڈا میں جو ہاؤزنگ کرائیسس ہے کیوں ہے کیونکہ وہاں پہ بے تہاشا illegal immigration ہے بے تہاشا اور دوستو یہاں تک میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہر سال جاتے ہیں کینیڈا undocumented اور کینیڈا شروع شروع میں بڑا خوش تھا اس سے کہ دیکھو ہم کتنے دریادل ہیں دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں یہاں پہ لاکھوں در لاکھوں لوگ آتے ہیں دوستو انہوں نے کیا کرا میں بتا رہا ہوں اس نے اپنے بندے فٹ کرے امیگریشن میں اپنے بندے فٹ کرے یہ جگمیت سنگھ نے بولا کہ آن دو آن دو جتنے بھی خالستانی ہیں سب کو آنے دو ان لوگوں نے اپنا ایک پورا نیکسس کینیڈا میں سیٹ اپ کر دیا دوستو اور یہ نیکسس کیا تھا یہ نیکسس تھا ڈرگ سمگلنگ کا جسٹن ٹرودو یو ڈیزر ویٹ اور فادر وز او بلڈی کرک کنشکا کی بومنگ ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اس میں جو پنور تھا اس کو پروٹیکٹ ٹی سی کے باپ نے کر رہا تھا اس کا جسٹن ٹرودو کا باپ اس سمہ پردان منتری تھا اس نے بھی آتنکیوں کو سپورٹ کر رہا خالستانیوں کو اس کا بیٹا بھی خالستانیوں کو سپورٹ کر رہا اور بیٹے کو ڈس لیا بیٹے کو ڈس لیا اور تو جا بیٹا خالستانیوں کے پاس یہ سب ڈسیں گے ساپ کے بچے ہیں خالستانی خالستانیز ساپ کے بچے ہیں دیا سمال لٹل لٹل کیوٹ کیوٹ سپولاز یہ ڈس تے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈس تے رہتے ہیں جگمید بھی چھوٹو سا سپولا اس نے بھی ڈس دیا درکھو یہ دیکھو 334 میمبرز ہیں کینیڈا کی پارلمنٹ میں ٹوٹل جو سیٹس ہیں 338 دوستوں لبرل پارٹی 154 ٹھیک ہے جی لبرل پارٹی 154 اور نڈی پی نیو ڈیموکراتک پارٹی جو خالستانیوں کی پارٹی ہے اس کی چوبیس سیٹے ہیں بلوک کیوبیک ہوئے اس کی بتیس سیٹے ہیں انڈیپینڈنٹ تین ہے گرین پارٹی دو ہیں اور کنزرویٹیوز جو پیئر پولیوری کی پارٹی ہے اس میں 119 ہیں آج کی تاریخ میں یہ کرنٹ سچویشن ہے ٹھیک ہے تو لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پارٹی ہے جیسٹن ٹرودو کی لیکن وہ میجورٹی میں نہیں ہے اس کو لوگوں کا سپورٹ چاہیے یہاں پہ سپورٹ ہٹا دیا گیا ہے اب سپورٹ سے وہ کتنا آگے چل سکتا ہے بینہ ان کے سپورٹ کے کیا دو چار انڈیپینڈنٹس کو مل ملا کے کچھ اپنی پارٹی کو پروپ اپ کر سکتا ہے اگر سرکار گر جاتی ہے کیا دوبارہ الیکشنز ہوں گے اگر دوبارہ الیکشنز ہوں گے تو پری پولیوری کی جو پارٹی ہے کنزرویٹیو پارٹی کیا وہ پاور میں آئے گی مجھے ایسا لگتا ہے دوستوں کہ بھارت کو بھارت کی سرکار کو پوری جان لگا دینی چاہیے اس میں تب ہی یہ خالستان نام کا کینسر کینیڈا سے ہٹے گا خالستان is a cancer اس کینسر کی اگر سرجری کرنی ہے تو انڈیا شوڈ پرپیر اوار چیسٹ اف وان ہنڈر ملین یوئس ڈالرز ہمارے لئے پیسے کی کوئی ہمارے پاس کینیڈا سے بہت زیادہ پیسہ ہے رائیٹ we should prepare a war chest of at least 100 ملین ڈالرز have our top AI people ہمارے top AI کے بندے ہمارے top information warfare کے بندے ہمارے top digital میڈیا کے بندے اور اس war chest سے آپ ایک کام کریے جو آپ کے 100 ملین ڈالرز ہیں آپ ایڈ دیجئے اکباروں میں canadians کو یہ بتائیے کہ کس طریقے سے جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کو پھونگ دیا آگ لگا کے آپ خالستانیوں کو ایکسپوز کریے رائیٹ آپ canadian think tanks کو بولیے ان کو fund کریے آپ ان کو بولیے کہ تم آرٹیکلز لکھو نیوز پیپر میں جو well-meaning canadians ہیں جو educated canadians ہیں خالستانیوں بیڑا ہی گھر کہے تو ہنگوٹھا ٹیک ہے لیکن جو educated well-meaning canadians ہیں they should know the truth آپ ٹی وی پہ آٹ دیجئے آپ ریڈیو پہ آٹ دیجئے آپ بڑے بڑے hoardings لگائیے بینر لگائیے اگر آپ کو سو ملین سے پورا نہ پڑ تو آپ 500 ملین ڈالو یار کیا پیسے کی کمی ہے اتنا تو ہم بانٹ دیتے ہیں گریب دیشوں میں اور اس کا جو نقصان ہے وہ کینیڈا کے پرائم منسٹر کی پاپولیریٹی کو بہت زیادہ ہو رہا ہے ان کی پاپولیریٹی ڈیمیج ہو رہی ہے کیا کہیں گے وہاں کی جو عوام ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کر سکتے تو اپنے کرسی چھوڑ دیں دیکھیں وہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نے بہت غلط کام کی ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے دیکھیں ان کی مطلب ہماری پولیس تو انڈیا کی پولیس مطلب ہماری تو اتنی تفتیش اچھی نہیں کرتے جتنے ان کے ادارے اچھے ہیں بھئی کسی پہ الزام لگانے سے پہلے سوچیں کہ سمجھ کے بات کر رہے ہیں اس نے کینیڈا پرائم منسٹر نے پہلے غلط کام کیا کہ ان کا ان کے سفارتکار کو باہر نکال دیا ٹھیک ہے غلط کام کیا خالستان کی طریق والے ہیں سارے کینیڈا میں جا کے پناہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی ملک میں نہیں لیتے اگر اس کو اب کسی نے مار دیا ہے کسی اپنے نے مار دیا ہے کسی نے مار دیا ہے تو اس میں انڈیا کا کدھر سے آتا گیا ٹھیک ہے ایسے تو جو بھی مرے گا جس طرح آپ شورٹ مچایا جا رہا ہے یہ انڈیا بھئی انڈیا تو اس ٹیم ترقی کر رہے ہیں انڈیا کو ان چکروں میں نہیں پڑا ہوا کیونکہ لوگوں کے ساتھ لڑے